بولن شہر میں مہیلہ سے گانگریب کی واردات سامنے آئے ہیں یہاں ہولی کا دہن کے بعد دیر رات پاپس گھر لوٹ رہی مہیلہ سے دو لوگوں نے خالی پیڑ چاک پر لے جا کر گانگریب کیا ہے بولن شہر سے بڑے خبر آپ کو دینے مہیلہ سے گانگریب کی واردات کو انجام دیا گیا ہے اور ہولی کا دہن سے لوٹ رہی مہیلہ کے ساتھ دو لوگوں نے پیڑ چاک کے پاس میں لے جا کر گانگریب کیا اور بارداد کو انچام دے کر دونوں فرار ہو گئے فلال پولیس نے مقدمہ درس کر لیا ہے اور پیڑیت کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے بولن شہر سے ایک خبر آپ کو دے رہا ہے جہاں پر ایک اور گانگ ریپ ہوا ہے پردیش بھر میں الگ الگ جگہوں سے ریپ کی خبریں سامنے آ رہے ہیں اور اسی کڑی میں ایک اور جگہ جڑ گئی ہے بولن شہر بولن شہر میں ایک مہلا کے ساتھ گانگ ریپ ہوا مہلا ہولی کا دہن کا کارکرم دے کر لوٹ رہی تھی اس بیچ میں اس کے ساتھ دو لوگوں نے گانگ ریپ کیا خالی پڑے چوک پر لے کر گئے اور وہاں پر یپتی کے ساتھ دشکرم کیا مہلا کے ساتھ دشکرم کیا ہے فلحال میڈیکل کروایا جا رہا ہے مہلا کا جبکہ جو آروپی ہیں وہ فرار ہے وہ گھٹنا کے بعد سے ہی غائب ہے بڑی خبر یہ بولن شہر سے ہم آپ کو دے رہے ہیں گھر لوٹ رہی مہلا سے گانگ ریپ کیا گیا ہے بولن شہر سے ایک خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں اور گانگ ریپ کی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد سے ہی آروپی فرار ہیں یہ مہلا گھر لوٹ رہی تھی اور گھر لوٹتے وقت ہی ان دو لوگوں نے اس کے ساتھ گانگ ریپ کیا ہے اس وقت ایک بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں بولن شہر سے ایک خبر مل رہے ہیں اور بولن شہر کے سس پی سنتوش جی ہمارے ساتھ جڑ گئے سنتوش جی اس گھٹنا سے جڑیو بھی جو کچھ جانکاری ہے وہ آپ بتائیں ہمارے درشکوں کو کہ کب یہ بھاردات ہوئی اور کون کون آروپی ہے اور ان کو پکڑنے کے لئے پولیس کیا کر رہے ہیں دیکھیں اس میں پرتوں ایک مہلہ ہمارے پاس آئی تھی اور اس نے ایک لکھت تاریز دے کے چتہ بھٹی جی سے آروپ بڑایا تھا پچھم دل سے میں نے مقدمہ پنجے سے کروا دیا پونستاس کے لئے ابھیوں کی ہراثت میں لیا جی ہے آگ پاک گاؤں میں جانکاری کیجئی تو پتہ چلا پھنکے پیچھ پچھلے چھر مہینوں سے ایک ہینڈ پمپ اور اس کے پانی دینے سے لے کرکے دیگا کر رہا تھا جی مہلہ کا کہنا تھا کہ وہ دانے بھولنے کے لئے بھی ہرکیا میں جلائے جاتے ہیں وہ گئی تھی اور وہاں پہ چاچہ اور بھٹیجے میں چھوٹ لیا اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ پر ہم بہت سترکتا پولو پسندے کے لئے کلتا کے ساتھ اس کی جانت کرا رہے ہیں لیکن تو یہ دوست میں دانے پاہ جی لے ہمارا ہدایت کا ہے اس لئے دہرائی سے اس کی چھاندین کیا رہی ہے سنتوش جی آپ کا ابی پی گنگا کے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو ابی پی گنگا کے ساتھ جڑے سنتوش کمار ایسیس پی ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھیوکت فرار نہیں ہوئے ہیں ابھیوکت ان کے حراست میں ہے دوسرا انہوں نے اس کے پیچھے پرانی رنجش بتائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بیچ میں پرانی رنجش تھی اور اسی لئے مہلا کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے وہ یہ بھی کریں کہ اگر جو دیکھنے سے اسے لگ نہیں رہا ہے جس طرح سے پوچھتاچ کی گئے اس میں اسے لگ نہیں رہا ہے اسی لئے وہ ابھی میڈیکل ریپورٹ کرانے کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد آگے کی کاروائی کریں گے اس میں پوچھٹی ہوتی ہے تو ضرور کاروائی کی جائے گی ابھی اکت بھاگے نہیں ہیں